سلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں سب ہی دوست ٹھیک ہوں گے اللہ کی ذات سب دوستوں کو صحت اندرسی دے دوستر آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے سپیشل میرے ان سب دوستوں کے لیے جو پاکستان سے بگرہ دیش سے یا انڈیا سے ویزر ویزر پہ آ رہے ہیں یوئی کے اندر کیونکہ یہ سننا اور جاننا تو یوئی کے اندر مقیم ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کا کوئی دوست ان کا کوئی بھائی یوئی کے اندر آ رہے ہیں ویزر ویزر پہ ان کو اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی کونسی چیز کی تو بتا جاؤں کہ بہت سے دوست آتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے بنگرہ دیش سے نپاس سے کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں یوئی کے اندر ویزر ویزر لے کے آتے ہیں ایک مہینے کا یا تین مہینے کا تو کیا ہوتا ہے بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک مہینے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں جب روز ن چلچ کرنا شروع ہوتی ہے یویا ٹھا abra رہا بچی نہیں ملتی جب صاحب کہ وہ ویزر ویزے پہ ہو جاتے ہیں ممارا آنے後 ہوتی روز ویزہ چاہتے ہیں وزر ویزے ویزے اروہ روز ویár ستے ہو جاتے ہیں یہ تو پتہ ہے ان آر گے کہ ہمیں اوہر سٹے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جرمانہ شروع ہو جاتا ہے ویزر ویزے پہ پہلے دن کیا تو ویزر ویزے کا جرمانہ ہوتا ہے آج دوہ درمہ ہے اور تو سیکنڈ ڈے کا جرمانہ ہوتا ہے ہنڈر درم جرمانہ ہے آپ کی انفارمیشن میں اضافی کے لئے یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں تو بات تو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک نہیں ہے کہ جرمانہ کے لئے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کو ایک مہینہ ختم ہو جاتا ہے چاریز دن یا پچاس دن کے بعد ان کو کسی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں ابھی ویزا چینج کروائے لیتے ہیں چیسے وہ ویزا چینج کروائے ہیں وہ کہتے ہیں چلے جو فین آئے وہ فین بھی پیک کر لیتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر جس کمپنی نے ان کا ویزا ویزا ایشو کیا تھا اس کمپنی نے ان کو بلیک رسٹ کر دیا یعنی اب اسکرنڈنگ اس کو بول دیتے ہیں صحیح یعنی کہ اس ترمیم بھی بول سکتے ہیں کہ ویزا ویزے والے کی ترمیم کبھرڈز بھی یہ کیا جا سکتا ہے صحیح ہے اب اسکرنڈنگ بھی یہ کیا جا سکتا ہے اس کو بلیک رسٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی پہمندی لگا دیتے ہیں کہ بناہ آور سٹے ہو چکا ہے اور ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہے یہ ہم سے بھاگ چکا ہے اس کنڈیشن میں بھو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں صحیح ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جرمانہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں کافی لوگوں نے اگر آپ جنگ مéralغان میں غبتہ کیے ہیں ہم ان کو ضرور ہو اگر ہوا ہو مسیل۔ ہمسیم سے ڈغرہ کرنا ہے۔ وہ وسور پاہم ان کے ساتھ روجو زیلش نہیں ٹھائی اور اس اتخابت رے ہیں ختم کروکہ جنگ ویزا سما کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے ا쟁رے میں دو نظام hype ہم آپ کو بتاؤں گا آپ ویزا سن اتخابہ جنگی ویزا رwaysات کو اختلا رائے ہو سکتے ہیں تو اس میں پہلا ترکہ کال تو یہ ہی ہے کہ جس کمپنی سے یا جس اجنسی سے جس اجنسی سے آپ نے ویزا ایسیو کیا ہے آپ ان کے ساتھ دارے لیلنگ کریں لازم یہ بات ہے انہوں نے پیسے لینے کیونکہ اب وہ جاتے ہیں کہ آپ کے ترغمیم کرواتے ہیں یا آپ کے پبندی لگواتے ہیں آپ سکنڈے کے لگواتے ہیں یا بلیک ریس کرواتے ہیں آپ کو کہ بھائی یہ بھاگیا ہے ہمیں آرے سے رابطہ نہیں ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیس پے کر کے آپ پہ پبندی لگتی ہے صحیح ہے تو وہ فیس کتنی پے ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے امیگریشن کی بزہبی اور دبائی کی مطلب فیسیں ہیں صحیح ہے اس کا کوئی ایک کنفرم آپ کو ایڈیا نہیں دیا جانتا کہ یہ فیس ہے اس کنڈیشن میں وہ آپ سے پوچھیں بولیں گے بھائی ہمیں تین ہزار دو چار ہزار دو پانچ دی ان کی مزید بھی depend کرتا ہے جنہیں مانگی کہ آپ کو پے کرنا پڑے اٹھائیں گے صحیح ہے اس لئے اگر آپ یوی کے اوورسٹی ہو جاتے ہیں تو پہلا اپشن یہ ہوتا ہے صحیح ہے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسیو کی ڈمانڈ بہتا رکھا لیتے ہیں تو پھر دوست پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے پاس نیکس اپشن کیا ہے تو میں بتا رہتا ہوں کہ جنہیں بھی ویزے ایشو ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بیک سیٹ پہ یا اتحاد ایئر لین یا ایئر ریبیا ایئر لین یا امرت ایئر لین یعنی کوئی ایئر لین ہو سکتی ہے یا کوئی بہت بڑی ٹریوری نیلسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں آپ ڈریکٹ ویزے کا سٹیٹن اوپر لکھا ہوتا ہے اگر آپ پر اس کو کسی بھی ویزے کو سٹیٹی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مین کون سی جگہ کا ویزہ ہے کون سی بندے کا انہیں نکالا ہے کہاں سے نکلا پوری ڈیٹیل نکلاتی ہے ویزے کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا ہے اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے انسان کو صحیح ہے تو آپ اس مین جگہ پر رابطہ کریں یہ دوسرا اوپشن ہے تب آپ مین جگہ پر اوپشن رابطہ کریں گے تو آپ وہاں پر جائیں گے تو وہ جو فیس انہوں نے پے کی ہوگی آپ کو بلیکسٹ کرنے کے لیے یا جو جنوان آپ کو صرف وہ پے کرنا پڑے گا اس کے بعد تو وہ پبندی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو میند کرنی بلتی ہے صحیح ہے اور آپ کو اپنا ٹیم زہین کرنا بلتا ہے لیکن میری اوکیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ کو کوئی ٹریوجنسی آپ کو ویزر ویزہ دے رہی ہوتی ہے تو کوشح کریں کہ ٹیم پہ آئیں اور ٹیم پہ واپر چلے جائیں یا ٹیم پہ ویزہ سٹیٹس چینج کر لیں کیونکہ ادر کنڈیشن میں بہت بڑا فین اور بہت زیادہ فین ویزر ویزہوں کے فین ہوتا ہے اس لیے کوشح کریں کہ وہ ٹیم نہ ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالش میں اضافہ ہوا ہے اور فیوچر میں آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کیا آپ کو انفارمیشن ملتی لیں یو ای کے مطلق یا گلف کنڈیشن کے مطلق تو اس چینل کو ریاض سے سبکرائب کر دیجئے گا اور جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا لائک بھی کال دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ